اسلام علیکم سبسکرائب کریے قادری فالو آس کو اور بیل پر کلک کریے تاکہ آپ کو سنی علماء کے نئی تقریروں کا اپ ڈیٹس ملتے رہے تک کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سائنسی علوم کا علم نہیں دیا اور پھر یہیں لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے مادرن سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل وعلا نے وہ تمام باتیں جن تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے وہ تمام مادرن سائنٹیفک ریسرچ یا ڈسکوریز جنہیں تم آج ڈسکور کر رہے ہو اللہ نے قرآن قریم میں اسے پہلے بیان فرما دیا تھا لہٰذا ہم ایسٹرولمی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں فیزکس کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں فیزیولوجی کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں اوشنالوجی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کیونکہ مادرن سائنٹیفک ڈسکوریز کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا اور قرآن کے ذریعے کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کے تحت ہی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا علم قرآن میں تو ہے لیکن حضور کو ان کا علم نہیں اسٹرونمی کا ذکر قرآن میں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا احکام شریعت بیان فرمائے فرض بیان فرمائے فرائض واجبات ان کا حکم بیان فرما دیا یہ کرنا ہے اس کا حکم بیان فرما دیا یہ نہیں کرنا اس کا حکم بیان فرما دیا لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے چودہ سو سال قبل یہ مادرن سائنٹیفک ٹک نالجی ہی نہیں تھی تو حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا آج ہم فنِ تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآنِ کریم کی آیات پڑھ کر سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں گویا حضور کو علم نہیں تھا آج کے مللہ کو اس کا علم ہے یہ ان کا دعویٰ ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امامِ مجاہد قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا دورِ حاضر کا مللہ زیادہ سمجھتے ہیں امامِ مجاہد زیادہ سمجھتے ہیں تو امامِ مجاہد فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ اَيْا الْخَيْرَ كُلَّهُ ہم نے آپ کو الْقَوْسَرْ عطا کیا یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا اور آپ خود فرما رہے ہیں قرآن خیر ہے تم ماننا پڑے گا اللہ نے محبوب کو قرآن کا بعض علم نہیں عطا فرمایا کل علم عطا فرمایا ہر علم عطا فرمایا یعنی اگر قرآن میں ایسٹرانومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرانومی بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں فیزکس کا علم ہے تو حضور فیزکس بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں فیزیالوجی کا علم ہے تو حضور فیزیالوجی بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں اوشنالوجی کا علم ہے تو حضور اوشنالوجی بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں زوالوجی کا علم ہے تو حضور زوالوجی بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں ہائیڈرالوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرالوجی بھی جانتے ہیں تو حضور تمسٹی بھی جانتے ہیں اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے میں کہتا ہوں اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ اَيْا الْخَيْرَ قُلَّهُ محبوب ہم نے آپ کو الْقَوْسَرْ عطا فرمایا یعنی ہر خیر کا کُلْ عطا فرمایا قرآن خیر ہے تو حضور ہر سائنسی حقیقاً کو جانتے ہیں رب کعبہ کی قسم جن سائنسی حقائق تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے انہی سائنٹیفک حقائق تو آمنہ کے لال نے مدینہ کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا مارا رسالہ